میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے حضور پر جب جب جس جس نے انگلی اٹھائی ہے نہ حضور کے غلاموں نے ایسا جواب دیا ہے کہ لوگ لا جواب ہو گئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ پیرانے پیر روشن زمیر دستگیر پیرے پیرہ میرے میرہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے پیر بغداد کی سرزمینیں اپنے مریدوں کے ساتھ گزر رہے ہیں دیکھا کہ دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے کس بات کو لے کر ایک مسلمان ہے دوسرا عیسائی عیسائی کہتا ہے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی آخری پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں مسلمان کہتا ہے نہیں نہیں میرے حضور تمام انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں یہ دونوں کے دونوں آپس میں مباحثہ ہو رہا ہے تقرار ہو رہی ہے مگر غور کیجئے میں نے کہا نا جب جب جس جس نے سوال کیا ہے حضور کے امتیوں نے اولیاء نے ٹٹ کر اس کا جواب دیا ہے اور ایسا جواب دیا ہے کہ سامنے والے کو لا جواب کر دیا وہ عیسائی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں حضور غوثِ آزم نے فرمایا بتاؤ کیسے کہنے لگا اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ اکبر جیسے اس نے اتنا کہا نا حضور غوثِ آزم نے فرمایا سن میں کوئی نبی نہیں میں نبی کا امتی ہوں نبی کی اولاد ہوں اور میں ان کا امتی ہوں ان کا غلام ہوں تو میرے نبی کی بات کرتا ہے ارے مصطفیٰ کا مقام تو بہت بلند ہے تو کہتا ہے مردوں کو زندہ کرنی کی بات چل عبدالقادر تجھے مردہ زندہ کر کے دکھائے گا چل ابھی قبرستان میں چل فیصلہ ہو جائے گا نبی کا غلام تجھے مردہ زندہ کر کے دکھائے گا اللہ اللہ قبرستان میں پہنچ گئے کہا جو سب سے پرانی قبروں بتا دے اس نے اشارہ کیا ایک قبر کی طرف میرے آقا حضور غوثِ آزم نے قبر کی طرف دیکھا فرمانے لگے سن لے جس قبر کی طرف تُو نے اشارہ کیا ہے یہ گانے بجانے والے کی قبر ہے اور تُو کہے تو میں اسے زندہ بھی کروں اور زندہ بھی ایسے ہوگا کہ گاتا بجاتا اٹھے گا گاتا ہوا اپنی قبر سے نکلے گا یہودی خوش ہو گیا کہنے لگا ہاں بلکل ایسے کر دیجی یہ سمجھ رہا تھا ان کے بس کی بات نہیں ہے مگر یاد رکھو میرے غوثِ آزم سرکار کو یہ عظمت اللہ نے اطا فرمائی ہے یہ مقام اللہ نے اطا فرمایا ہے اللہ اللہ وہ اگر مردوں کو کہتے کم بیزنی اللہ تو مردے اٹھ کر زندہ ہو جاتے ہیں حضور غوثِ آزم نے فرمایا تو گاتا ہوا اٹھے گا کہنے لگا جی ایسا ہی کر دیجئے کہ گاتا ہوا اٹھے حضور غوثِ آزم نے اس قبر کی طرف توجہ ڈالی ہے اور فرمایا ہے کم بیزنی اللہ جیسے ہی اتنا فرمایا اللہ کی قسم تاریخ گواں ہے قبر کے اندر سے وہ وہ اٹھا اور ایسے ہی نہیں بلکہ گاتا ہوا اٹھا اتنا دیکھا تو عیسائی نے کہا اے غوثِ آزم اے عبدالقادر اب مجھے پتا لگ گیا جب آخری پیغمبر کے امتی کا یہ عالم ہے ان کی اولاد کا یہ عالم ہے تو پھر پیغمبرِ خدا کی شان کیا ہوگی اللہ کے محبوب کا مقام کیا ہوگا کہنے لگا غوثِ آزم سرکار اب مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے اسلام کی تبلیغ کی ہے بزرگوں نے اور یہ بے غیرت قوم کہتی ہے کہ مزار پہ نہ جانا مزار منحوسوں کے نہیں بنتے بے غیرتوں کے نہیں بنتے مزار اولیاء کے بنتے ہیں اللہ کی قسم یاد اکنا میرے آقا نے حدیث پاک میں فرمایا اللہ وممہ تعالی حب آل محمد جال اللہ لہو قبرہو مزار ملائکت الرحمہ تاجدار مدینہ نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا جو میرے اہلِ بیعت کا پیار اپنے سینے میں لے کر دنیا سے جائے گا اللہ اس کی قبر کو قبر نہیں چھوڑے گا بلکہ اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا تو کوئی کہے کہ مزار سننی بناتے نہیں مزار تو اللہ بناتا ہے حضور نے فرمایا جو میری اہلِ بیعت سے محبت اور ان کی عقیدت اس کے دل میں ہوگی اور اس محبت کو سینے میں لے کر مرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو مزار بنا دے گا تو مزار بنتے ہیں محبتِ اہلِ بیعت کی بنیاد پر مزار بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی بنیاد پر اور یہ مزار توڑنے والی قوم مزارات کے نشانات مٹانے والی قوم یہ بے غیرت بے حیاء قوم ایک طرف تو مزار توڑتی ہے ایک طرف اولیاء صحابہ اور حضور کے خاندان کے دیگر افراد کی قبروں کو توڑ کر ان کے نشان مٹانے میں لگی ہے تو دوسری طرف یہ فلمی اداکاروں کی انگلیوں کی نشان محفوظ کر کے میوزیم میں رکھنے لگے ہیں محفوظ کر رہے ہیں اے بے غیر تو تمہیں کیا ہوا ایک فلمی اداکار تو تمہیں پسند آیا آمینہ کا لال تمہیں پسند نہیں آیا کیسے مومن ہو تم کہاں گیا تمہارا ایمان فلمی اداکار تو پسند آتا ہے لیکن آمینہ کا لال تمہیں پسند نہیں آتا وہ لوگ جو صحابہ اکرام کی قبروں کے نشان مٹانے میں لگے تھے وہ لوگ جو سیدہ کی قبر کا نشان مٹا رہے ہیں مصطفیٰ کی بیٹی کے قبر کے نشان کو مٹانے میں لگے تھے وہ لوگ جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو توڑ کر اس کے نشانات کو مٹانے میں لگے تھے وہ قوم وہ بے غیرت قوم جو اپنے بزرگوں کی روایت کو بھول گئی ان مقدس ہستیوں کی ان مقدس شخصیات کی خدمات جو اسلام کے لیے ہیں ان کو فراموش کر دیا ان کے تقدس ان کے مراتب کو نظر انداز کر دیا اور ان کی قبروں پر بلڈوزر چلا دیئے ان کی قبروں کو مصمار کرنے لگی وہ بے غیرت قوم جو اللہ کے پیارے محبوب کے صحابہ اور آپ کے گھر والوں کی قبروں کو توڑ رہے تھے آج انہیں کیا ہوا حضور کے اصحاب اور اولاد اور گھر والوں کی قبروں کے نشان مٹانے والے ایک فلمی اداکار کی انگلیوں کے نشان محفوظ کر رہے ہیں اس میں بڑا انٹرسٹ ان کو نظر آتا ہے اتنے بڑے دنیا دار بن گئے بے غیرتی کی ساری حدیں پار کر دی حضور کی بات آئے حضور کے ناموس کی بات آئے حضور کے تقدس کی بات آئے تو یہ بے حیاء بے غیرت قوم حضور کی گستاخیاں کرنے لگتی ہے لیکن جب فلموں میں اداکاری کرنے والے ناچنے والے لوگوں کی بات آئے تو یہ ان کی انگلیوں کے نشان بھی محفوظ کر لیتے ہیں اے لوگوں پہچانو انہیں جو تمہیں راستوں میں چوراہوں پر ادھر ادھر ملیں گے اور تمہیں بہکائیں گے کہیں گے تمہارے دماغوں میں غلازت بھریں گے کہیں گے کسی بزرگ کے مزار پہ نہ جاؤ کہیں گے کسی ولی کی بارگاہ میں نہ جاؤ تمہارے دماغ کو تمہارے دماغ میں غلازت بھرنے کی کوشش کریں گے تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے حضور کی گستاخیاں کریں گے اللہ اکبر کبیرہ ان سے بچ کر رہنا یہ دنیا دار لوگ ہیں انہیں دین سے کوئی مطلب نہیں انہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ان کے سینوں میں حضور کی محبت نہیں ان کے سینوں میں اصحاب پیغمبر کی محبت نہیں ان کے سینوں میں اولیاء کا عدب نہیں اللہ اللہ یہ وہ قوم ہے اللہ اللہ جنہوں نے بغیرتی کی حدوں کو پار کر دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ بزرگوں کی توہین کرنے والے ہم سنی مسلمانوں پر کفر و بیدات کے فتوے لگانے والے اے لوگوں جب انہیں صداقت اور سچائی کائنہ دکھایا جائے تو یہ مو پھیر لیا کرتے ہیں اور وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے فتویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو